اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے ظاہر ہے جب آپ کو یقین ہو کہ اگلے تین سال آپ اسی عوضے پر رہیں گے تمام تر مراعات تمام تر سہولیات طاقت کا بے دریغ استعمال کریں گے لیکن اچانک آپ کو ہری جھنڈی دکھا دی جائے تو آپ فرسٹریشن اور ڈسپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ یہ فرسٹریشن آپ کے لیے بے پناہ مسائل کھڑے کر دیتی یا قاضی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے سبریم کورٹ میں قاضی صاحب کے ساتھ گیم الٹی پڑ گئی ہے کمرہ عدالت نمبر ایک یعنی وہ عدالت جہاں قاضی صاحب اپنے تمام تر کیسز کی سماعت کرتے ہیں اس کمرے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے قاضی صاحب بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر ہے علیمہ خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو بہن ہے انہوں نے آج قاضی فائزی صاحب کا ایک اور پلین ناکام بنایا ہے یوں کہہ لیجئے کہ قاضی صاحب کا یہ ایک آخری پلین تھا اپنی مدت ملازمت میں توسیق کے لیے وہ پلین بھی ناکام بنایا ہے آپ سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس خبر کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ میں قاضی صاحب برے طریقے سے پھنسے ہیں اس خبر کی تفصیلات پر بات کرتے ہیں ناظرین اکرام اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قاضی صاحب یہی چاہتے ہیں کہ آرام سے سکون سے ان کی مدت ملازمت میں توسیح ہو جائے ان کو لگ بھی یہ رہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت بڑے آرام سے آئینی ترمیم کرے گی بڑے آرام سے جوڈیشل پیکج آئے گا اور قاضی صاحب اگلے تین سال تک اسودے پر براجمان ہو جائیں گے یعنی تمام تر مراعات تمام تر سہوریات تنخواہیں طاقت کا نشاہ جو بھی ایک چیف جسس کو ملتا ہے وہ قاضی صاحب کو اگلے تین سال تک ملتا رہے گا جب مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ آیا خاص طور پر اس کے بعد جب نون لیگ نے منصور علی شاہ جو نئے چیف جسس ہیں ان کے ساتھ رابطے بحال کیے ان کے ساتھ بیک ٹو بیک ملاقاتیں کی تو قاضی صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو ہری جنڈی دکھائی جا رہی ہے اسی وجہ سے قاضی صاحب نے اس جگہ جہاں پر قاضی صاحب اپنے کیسز کی سماعت کرتے ہیں اس کمرہ عدالت نمبر ایک میں دیسپریشن یا فرسٹریشن شو کرنا شروع کر دی اس حوالے سے قاضی صاحب نے ایک بہت بڑا بلنڈر مار دیا ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اس غلطی کی تفصیلات میں بتا دیتا ہوں ان دنوں سپریم کورٹ میں قاضی صاحب منال ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں وہی منال ریسٹورنٹ جسے بند کیا گیا جس کو منتقل کرنے کے حکامات دیے گئے اسی منال ریسٹورنٹ کے کیس میں ایک خاتون ہے وائیڈ لائف آتھارٹی کی جن کا نام ہے رائنہ سعید خان ان کے مطالق بڑا چرچہ ہے کہ وہ شاید ایک عدالتی شخصیت کی بیوی ہیں ان کی سہیلی ہیں یعنی رائنہ سعید خان ایک طاقتور عدالتی شخصیت کی بیوی کی سہیلی ہیں اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں بیٹھے قاضی صاحب رائنہ سعید خان کی درخواست پر بڑے برم ہو رہے ہیں کل انہوں نے اس کیس میں بقیدہ توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کیے اور ان کو عدے سے ہٹھائے جانے پر بڑے سیکھ پا ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب اس عدالتی شخصیت کے بڑے قریب ہیں جس عدالتی شخصیت کی بیوی کی سہیلی ہیں رائنہ خان بہرحال اس کیس کی سماعت کے دران قاضی صاحب نے ایک بہت بڑا بلندر کیا کیونکہ قاضی صاحب اس ٹائم ڈیسپریٹ ہیں قاضی صاحب اس ٹائم فرسٹریٹڈ ہیں وہ کسی نہ کسی صورت اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے جو مرضی کیا جائے آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں لیکن مجھے اگلے تین سال تک سپریم کورٹ میں رہنے دیا جائے اسی وجہ سے پچھلی سماعت میں انہوں نے شہباز شریف اور کچھ طاقتور لوگوں کے نام لیے جرنیلوں اور بیروکریٹس کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ملک کو ٹیک آور کر دیا یعنی ایک طریقے سے اس نظام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو میں گھر جانے سے پہلے اس پورے نظام کو لپیٹ دوں گا لیکن اب اس کیس کی سماعت کے دوران قاضی صاحب کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا اور تمام طرح طپوں کا رخ قاضی صاحب نے شہباز یا فوجی جرنیلوں سے ہٹا کر دوسری طرف شفٹ کیا کیوں شفٹ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ منال ریسٹنٹ کے کیس میں قاضی صاحب نے اچانک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا ذکر کر دی ہے یہ وہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے القادر والا جس میں عمران خان ان دنوں گرفتار ہے عمران خان کی تقریباً روزانہ اس کیس سے متعلق اڑیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے اعتصاب عدالت کے جج عمران خان اور بشرا بیبی سے اس کیس سے متعلق تفتیش کر رہے ہیں اور ابھی یہ انڈر ٹرائل ہے زیر سماعت ہے یہ کیس اڑیالہ جیل میں چل رہا ہے سرائن ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دو چار دنوں میں اس کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے لیکن انٹرسٹنگلی قاضی صاحب نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب پھنس گئے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز قاضی کو دیا ہے اور آج سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اب ہوا یہ کہ قاضی صاحب جب اس کیس کی سماعت سن رہے تھے تو اس کیس کی سماعت کے دوران قاضی صاحب نے ریمارکس دیے کیونکہ ایک الپائن ہوتل ہے جو شاید منال ریسٹورنٹ پر کہیں بنا ہوا ہے اس کا بھی کہیں ذکر آیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ ایک تو چوری کی جاتی ہے اس پر حکومت ان چوریوں پر پردہ ڈال دیتی ہے قاضی صاحب نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری کی گئی کیوں اس وقت کی حکومت سے پوچھا نہیں جاتا حالانکہ تمام تر چیزیں کلیر ہیں اب آپ نے یہ الفاظ غور سے سننا ہے قاضی صاحب نے کہا کہ برطانیہ نے حکومت پاکستان کو وہ پیسے دیے لیکن اس ٹائم کی حکومت نے اس پیسے کو چوری کر لیا اب قاضی صاحب فیکچلی بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں یہاں پر بہت بڑی غلطی نہیں بلکہ بلندر مار گئے ہیں یعنی قاضی صاحب چیف جسس کے عدے پر بیٹھا شخص اتنا لا علم ہو سکتا ہے فیکٹ سے اتنا لا تعلق ہو سکتا ہے یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا یعنی قاضی صاحب کو سرے سے پتا نہیں کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ دراصل ہے کیا اس کیس کے اندر کیا برطانیہ سے پیسہ آیا تھا یعنی قاضی صاحب کمرہ عدالت نمبر ایک میں بھری عدالت میں تمام وقل آ کے سامنے اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ برطانیہ سے وہ پیسہ آیا اور اس ٹائم کی حکومت نے وہ پیسہ چوری کر دیا اور اب اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا یعنی قاضی صاحب یعنی چیف جسس ہیں پاکستان کی عدالتوں میں سب سے بڑا عوضہ ہے منصف اعلیٰ ہیں یہ اور آپ فیکچولی اتنا بڑا بلندر کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ برطانیہ نے نہیں وہ پیسہ تو ملک ریاض کی بہو کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا اس کے مطالق ایف آئی اے کی بقیدہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ ہے کہ مشرق بینک کے اندر ملک ریاض کی بہو کا اکاؤنٹ تھا اس اکاؤنٹ سے تمام تر پیسہ سپریم کورٹ میں آیا کیونکہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر ایک پنیلٹی ڈالی تھی اس پنیلٹی کو پے کرنے کے لیے یہ تمام تر رقم آئی تھی ملک ریاض کی بہو کے اکاؤنٹ سے اور کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائے جائے اب آپ فیکچولی اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اتنا بڑا بلندر مار رہے ہیں سودے پر بیٹھ کر آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ ڈیسپریٹ ہیں فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو اڑیالہ جیل میں ہی رکھا جائے کسی طریقے سے میں تمام تر اداروں کی نظر میں خود کو ایک دفعہ پھر قابل استعمال ظاہر کروں اور بتاؤں کہ میں آج بھی بڑے کام کا ہوں میں خان کو اڑیالہ جیل میں قید رکھوں گا کیونکہ یہ آخری عمران خان پر کیس ہے اگر اس کیس میں عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو پھر خان کو اڑیالہ جیل میں رکھنا نہ ممکن ہوگا اب قاضی صاحب نے اس کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں کو بھی لتارنا شروع کر دیا اور کہا کہ کچھ صحافی دو چار ڈالر لینے کے لیے جھوٹ پھلاتے ہیں یعنی وہی تمام تر صحافی جب آپ جسس سے جب آپ چیف جسس نہیں بنے تھے آپ کے حاکمیں باتیں کریں آپ کے حاکمیں بھی لوگ کریں جب وہ آپ کے آئین پسند اور جمہوریت پسند ہونا ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جب چیف جسس بنیں گے تو ملک میں جمہوریت پمپے گی جمہوریت بہال ہوگی آئین بہال ہوگا آپ کے چیف جسس بننے کے بعد آپ نے جو کچھ اس آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ کیا جب وہ تمام تر صحافی آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ موہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں آگ گگلنا شروع کر دیتے ہیں صحافیوں کو دو نمبر تک کہہ دیا قاضی صاحب نے اصل معاملہ تو منال ریسٹرنٹ کا چال رہا ہے لیکن آؤٹ آف نو ویر قاضی صاحب اس منال ریسٹرنٹ کے کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس لے آئے اب اتنا بڑا بلندر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ انڈر ٹرائل ہے زیر سماعت ہے اتصاب عدالت کا جج ظاہر ہے چیف جسس سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوتا اب وہ اتصاب عدالت کا کمزور جج یہ دیکھے گا کہ اس کے چیف جسس نے اس کیس کو نال ان وائڈ کر دیا یعنی کلیرلی کہہ دیا کہ عمران خان نے چوری کی ہے حالانکہ فیکچولی بہت بڑا بلندر مارا قاضی نے یہ کہا تو کیا وہ عمران خان کو ریلیو دے سکے گا یعنی آپ خود زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا بڑا بلندر مار کے اب اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا اور آپ نے اوبزرویشنز دینا شروع کر دی جاجمنٹ دینا شروع کر دی آپ نے ریمارکس دے دی ہے کہ اس ٹائم کی حکومت نے وہ پیسہ چوری کیا یعنی آپ نے فیصلہ ہی سنا دیا آپ کے سامنے نہ کیس ہے نہ اس کیس کے متعلق آپ نے سٹڈی کیا نہ آپ نے اس کے دلائل سنے اگر آپ نے سٹڈی کیا ہوتا تو کم از کم آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ پیسہ برطانیہ سے تو نہیں آیا تھا یہ پیسہ تو ملک ریاض کی بہو کے اکاؤنٹ سے آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب نے غلطی کی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ غلطی وہ بریق واردات جو قاضی صاحب ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ایک ڈیسپریشن ہے کہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن مل جائے کسی طریقے سے تین سال اسودے پر برقرار رہوں تو علیمہ خان نے قاضی صاحب کے توتے اڑا دی ہیں انہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ وہ کر دیا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا اب کیونکہ قاضی صاحب نے ایک انتہائی اہم مقدمے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو علیمہ خان نے اعلان کیا کہ آج جمعہ کے دن اب سے کچھ دیر بعد تحریکین صاحب کے تمام ایم این ایز یعنی تمام وہ قیادت جو اس ٹائم اسلامباد میں موجود ہے وہ تمام تر قیادت علیمہ خان اب سے کچھ دیر بعد کوٹ روم نمبر ایک جہاں پر قاضی صاحب منال ریسٹرنٹ کیس کی سماعت کر رہے ہیں اس کیس میں تمام ایم این ایز کو لے کر پیش ہوں گی اور قاضی صاحب سے وضاحت مانگی جائے گی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اپنی ابزرویشن دی بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیقات کیے تفتیش کیے دلائل سنیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ امران خان کسور وار ہیں تو آپ وضاحت کیجئے کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ ابزرویشن دی اور پھر سب سے امپورٹن بات یہ کہ آپ کی ابزرویشن اور ججمنٹ کیسے اتصاب عدالت کے جج پر اثر انداز نہیں ہوگی تو جب اس ملک کے چیف جسس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو قاضی صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں قاضی صاحب کا خیال تھا کہ وہ ابزرویشن دے دیں گے اور بات آئی گئی ہو جائے گی پی ٹی آئی اس کے اوپر کوئی اتنا سخت رد عمل نہیں دے گی لیکن قاضی صاحب کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عریمہ خان تمام تر ایم این ایز کو لے کے یعنی عوامی منڈیٹ لے کے سپریم کورٹ پہنچ جائیں گی اور قاضی صاحب سے سوال کیا جائے گا اب قاضی صاحب تو ظاہر ہے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے لیکن پورا ایک ڈراما لگے گا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ قاضی صاحب ڈیسپریٹ ہیں مایوس ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے آئینی ترمیم کل ہو جائے میں سو کے اٹھوں اور آئینی ترمیم ہوئی ہوئی ہو میرا نوٹیفکیشن اگلے تین سال کے لیے آ گیا ہو تو قاضی صاحب جو ہے وہ ڈیسپریٹڈ ہیں ایدر وائز قاضی صاحب ہر کیس کی سماعت کے دوران اسی طرح کی بونگیاں مارتے چلے جائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا